ناظرین جیسے کہ آپ دو جانتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابا رازم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کلین چٹ یعنی کہہ ستیفہ دے دیا ناظرین بابا رازم کی کپتانی چھوڑنے کے بعد پی سی بی نے بڑا فیصلہ کا لیا کپتانوں کا اعلان کر دیا وائٹ بال کے لیے کون ہوگے نئے کپتان آج کے اس ویڈیو میں آپ کی مکمل اپ ڈیٹ کے ساتھ گاہ کرتے ہیں اگر آپ نے بھی دماغ ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی ملتبہ ویزٹ کرنے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بہلے کن کو ضرور پیس کرنے تاکہ آپ کیوں کرکٹ کے حوالے سے تمام طرف ڈیٹ سے وقت پر ملتی نہیں ناظرین آپ نے کمنٹ سیشن میں یہ ضرور کمنٹ کیا کہ بتانا آپ کے خیال میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا اگلا نئے کپتان کس کو ہونا چاہے کون سا کلاری نئے کپتان ہو کمنٹ سیشن میں فیوریٹ ٹیم کپتان کا نام ضرور کمنٹ کرنا جیہا ناظرین پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمنٹ پی سی بی محسن نکوی اور گیری کرسٹن کے درمیان ملاقات ہوئی اس ملاقات میں یہ تیپ آیا گیا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ونڈی کپتان فخر زمان کو منائے جائے اور ٹی ٹوینٹی کے کپتان محمد حارس کو منائے جائے کیونکہ محمد ریزوان راضی نہیں ہو رہے محمد ریزوان نے اپنی ڈیمانڈ رکھی پی سی بی کے سامنے اور محمد ریزوان نے آپ تک اپنی کپتانی کو منظور نہیں کیا اور نہ ہی وہ کپتانی کرنا چاہتی ہیں ناظرین اب یہ دو کپتان فائنل ہو چکے ہیں صرف پی سی بی نے اعلان کرنا باقی ہے نشوڑ درمید یہ کا اجازت اللہ عنہ کی بان